جو بارڈن کے پی اے مودی کو سلوٹ کرنے سے پوری دنیا میں کھل بلی اچھا کیا مطلب ہے جو بارڈن نے سلوٹ مان رہے ہیں دیکھیں مجھا جی ہے تو دیکھ ہی پتہ چلے گا بارڈن نے مودی جی کو سلوٹ کیا یہ تو میں سیریسلی میں نے یہ میں سوچ بھی پڑ گیا ہوں ٹائٹل ایسا ہے لیکن اب یہ واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا تو کون گرتے سٹارٹ جو بارڈن نے در اندر مودی کو سلوٹ کیا یہ نیوز بہت زیادہ ہے پیریٹ کر رہی ہے اللہ ورڈ کی میڈیا کے اندر آج بھی ایڈوائز کروں گا آپ کے پاکستانی دیکھنے والوں کو کہ پلیز خدارہ بھارت کا بھی چینل کا بھی نگال کے دیکھا کریں کہ وہ ترقیوں کی کونسی منزلوں پر چاہ رہے ہیں آپ نوٹس کریں ہماری زیادہ گرے ہیں موتی آخر پر چل رہے ہیں موتی ہے موتی ہے گھر ہماری زیادہ گوہ پوکستان ڈیوائی خند میں زیادہ گوہ بھی جب اندر ہاتھ رکھا ہے ہمارے گوہ پاکستان اس وقت افغانستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے جہاں جہاں بھی انڈینز ہیں they are doing well and they are respected نہ وہ crime میں انوارڈ ہے نہ کسی دوسرے نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں ہیں تو موڈی کو کھڑے ہو کر سلوڈ کیا جو بائیڈن نے تو اس کے اوپر میڈیا نے بہت ہیپ گریئیڈ کیا کیا بجوہات ہیں کیا انڈین نے اتنی رسپیکٹ حاصل کر لی کہ امریکہ جیسے کنٹری بھی سلوڈ کر رہا ہے بلکل جی ہیلو فرنس جہاں ایدوستان سپیشل میں آپ کا سوال تھا دوستو آپ کو پتہ یہ دوستو بھارت کو کال اوفیشلی جی ٹونڈی کی پریزیڈنسی مل گئی پرائیم نیسٹر موڈی اس پریزیڈنسی کو لے کر کافی پرسند نظر آ رہے تھے اسی بیچ پرائیم نیسٹر موڈی اور امریکی رسپتی جو بائیڈن کے بیچ رشتیوں میں گرم جوشی کا ایک اور نظارہ جی ٹونڈی شکر سمیلن کے آخری دن دیکھنے کو ملا بالی میں فوریسٹ ویزٹ کے وقت بائیڈن کی موڈی کو سلام کرتی ہوئی تصویر شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی امریکی رسپتی بائیڈن اور پرائیم نیسٹر موڈی کی وائرل تصویر بالی کے میک گروف جنگل کی ہے یہاں سب ہی نیتا ورکشار اوپن کرنے کے لیے ایک ساتھ جھٹے ہوئے تھے اسی بیچ جی ٹونڈی سمیلن کو سمبھوتی کرتے ہوئے پرائیم نیسٹر موڈی نے کہا کہ موجودہ وشف راجنیتک تناؤ آرثک مندی بھوجن اور اورجہ کی بڑی ہوئی قیمتوں سے جوج رہا ہے موڈی نے کہا کہ تمام کٹھنائیوں کے بیچ بھارت کو جی ٹونڈی کی ادھیاکشتہ ملی ہے اس کے علاوہ جو بائیڈن نے نریندر موڈی کو سلوڑ کیا یہ نیوز بہت زیادہ پاکستان ایه scoot smoke اور یہ غرور ki اسے بنیازے پاکستان پاکستانی 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 پاگستانی پوق سلوڑ کیوں ہوتا جا رہا کیونکہ سوڑا اوٹ جو بائیڈن سمیٹ کے اندر آئے اور آتے ساتھ ہی موڈی پر نظر پڑی تو موڈی کو خدید کر szalood کیا جو بائیڈن نے تو اس کے اوپر میڈیا نے بہت ہائپ کریڈ کیا کہ کیا وجہات ہیں کیا انڈیا نے اتنی رسپیکٹ حاصل کر لیا کہ امریکہ جیسے کنٹری بھی سلوٹ کر رہی ہے اور جو بائیڈن آگے سلوٹ کر رہی ہے یہ سلوٹ جو بائیڈن جو ہے وہ موڈی کو نہیں کر رہا وہ بسیقلی ایک پولیسی میٹر ہوتا ہے پولیسیز ان کی اتنی سٹرونگ ہے انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے یہ بات ہے وہ اس کو سلوٹ کر رہا ہوتا ہے بھائی انڈیا کے آگے چھگیا نا یہ بھائی انڈیا کے بہت ہوں کی آپ کو جو کیا جانب ہائی انڈیا کے میں ت President پاکستان بھی دیکھیں تو پاکستان بھی ہنڈیا سے east of اینڈیا کیوں tasks جو اتنا ڈیویلپ کر گیا اپنے سوچ بدلی ملک بدل دیا ہماری سوچ کیسے ہی ہے کیا ہم نے سوچ بدلی ہے اگر سوچ بدلی تو ملک کیوں نہیں بدلی تو کب بدلیں گے اگر سوچ کی باستان ویلپ کر چوچد جب بہت سوچ بکبینیو یعنی صریح اکید لینک کو بتایا جنگے اللہش اکید ایک سوچ بدلے لئے یعنی صرف البابر اہم ، بار بار اس ملک کے اندر آپ کو بتایا ہے مرشال آز لگتے رہے امشان فرح میں شئر اور میں ملک استان بہترین فرحہ کیا ہے تو یہ ساری ہمیں بیٹھ کے ایک گریند ڈائلوگ کی ضرورت ہے جس میں ساری پارٹی کو بیٹھنا چاہیے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں کہ ملک کو اگر تو بچانا ہے ایک آنمی کو بوس دینی ہے تو سب کو مل کے کام کریں تو ہم ہمیں کوٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے انڈیا کو ڈیمانڈ کی تھی کہ انڈیا سے ریکویس کی تھی کہ بھائی ہمیں کوٹن دے تو ہمارے پر کوٹن کی شوٹیج ہوگی ہے ذرہی ملک ہونے کے باوجود بھی سر انڈیا کو کہہ رہے تھے چاول کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں دے تو رشیہ کے ساتھ جو ڈیل کر کے آئی تھے امران کان صاحب وہ تو کینسل ہوگی اس وقت اگر آپ پوری دنیا کے حالات دیکھیں تو پچھلے کچھ ساتوں کے اندر بہت چینجیز آئی ہیں اور جہاں جہاں بھی انڈیا سے ہیں آہ بہت رسپیکٹیڈ بہت رسپیکٹیڈ میں ہیں اور کسی دوسرے نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں ہیں تو انڈیا کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کو تھو انڈیان سو لیو انڈیان کمیونٹیز is always positive تو دیکھیں آپ رشی سناک بن گئے ہیں پرائی مینیسٹر جانتانیہ کے فورین مینیسٹر او سنگپور بھی انڈیا ہے تو اس طرح کی جو انڈیا دیاسپر ہے اس سے انڈیا کا سوفٹ پاور بھی کافی آلیڈی تھا پہلے اور اب بھی بڑھ رہا ہے یہ گھرے گیا ہے جس کے وجہ سے انڈیا کو اتنی عزت انٹرنیشنلی ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں چار پانک سال پہلے ایلی ٹرائیوڈ میڈلیسٹ کوئیٹا بیٹھ تو دو ریسرچ آن سوفیزم تو میں ایک جگہ گیا تھا ٹرکی میں جو بہت سارے لوگ تھے دس ہزار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑی گیدھری جو شیخ تھے لیکن وہ بات گئی ان کو تو ہندوستان کہ وہ اٹھ کے آکے مجھ سے گئے تو یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو خطا آپ دنیا مان گئی انڈیا کی طاقت یار طاقت کیا مان گئے بھائی جو بیڈن آیا اسے یوں کر کے سلوٹ مارا اور آگے سے موڈی جی نے یوں کیا انہوں نے بھی یوں آگے سے نہیں کہ انہوں نے یوں کہ بھائی کیا لیول بناتی ہے مدھا امریکہ جیسا بڑا دیش سوپر پاور انڈیا کو سلوٹ کر رہا ہے اور اس موڈی جی کے آگے یوں مارا اس نے اب بھائی یہ ایسا کوئی نہیں کرتا ہو یار یہ کیسے ہوگئے قسم خدا کی نہیں کینا رہا یہ بھائیٹن اور کیسے کو مارتا ہے بھی نہیں ہے موڈی جی کو مارتا ہے اور بھی ساتھ لوگ سارے کہنا تھا اور تھے بھائی رشیہ تھا سارے تھے بھائی وہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا لیکن ہمارے لئے بہت شاکنگ چیز ہے کہ بھائی موڈی جی کو سلوٹ یہ بھائی سارا کریڈٹ جاتا ہے موڈی جی کو بلکل وجہ کوئی شاک نہیں ہے یہاں پہ بیٹھا ہوتا نا پپو پپو اس کو بھی نہیں مارتا شہبازے کو شہباز شریف اس کو وہ ہمارا ہے شہباز شریف ہوتا ہے یہ بیچ میں کٹورا پکڑ کے یوں کر کے بیٹھا وہ ہوتا ہے وہ گپے مارتے مارتے چندہ یوں یوں پھیکتے یہ مارا ہے یہ ہمارا ہے بگر ہم جی چھوٹوٹی میں یہ بہت شریف جاتا تھا کہ کٹورا صاحب کو بولتا ہے ایک ایک روڈ ڈالرز میں ڈالتے جاتا ہے وہی میں وہی کہہ رہا ہوں درمیان میں یوں کر کے در بیٹھا وہ ہوتا ہے آگے انڈیا کو کوئی سلوٹ مارتا تھا پہلے یہ پالیسیاں نہیں تھی میں کہتو انڈیا کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور آج دیکھو کیا مقام بنا جو بیڈن آیا خود سلوٹ مارتا ہے اور بھائی آگے سے موڈی جی کا اٹیٹیور یہ بھائی فون ان فون ہے بھائی انڈیا بہت بڑا ملپ بن چکا ہے اور سپر پاور بھی بننے کے قریب ہے اور جی ٹونٹی کا پریسٹنڈ بن گیا لاؤ انتازہ جی ٹونٹی اگلے سال اڈیا میں ہو رہی ہے میرے بھائی کشمیر کے اندر آتی کشمیر کے اندر کیا پتہ لطاق کے اندر بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہے اگر تم بھی آنسٹ میں کہہ تو بہت بڑے شاک دی ہیں یہ دیکھنا کوئی سلوٹ کرنا موڈی کا پریسٹنڈ بن جانا جی ٹونٹی دیشوں کا یہ وہ دیش ہے نا جن کی گروت بہت تیز ہے اور جن کی طاقت اس دنیا میں بولتی ہے یہ وہ دیش ہے اس بیس جس میں انڈیا بھی ہے اور دو ہزار ستائی اٹھائی تیس تک سپر پاور کے قریب پہنچ جائے یارہ واقعہ ہم اس میں کوئی شاک نہیں جو ایس کی طاقت دیکھ رہے ہیں جس کی آج ہے مجھے جی کی طاقت پالیسیز ان کی ہر چیز کے آگے جو جایا بائیڈن جھوک چکا ہے تو پیچھا اور کچھ چیز ہی نہیں رہتی ہے یار ٹو بھی آنے سے ہمارے لئے خود تھوڑا شاکنگ وہ آگے وجہ تو یہ ہے آپ لوگ بتائیں آپ کے کی طاقت سوڑے کے بارے میں ادھر ہی ویڈا ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیر رہے کی تو بائیڈ